موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا لا یکلیف اللہ نفساً الا بسعاہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت ربنا لا تؤاخذنا اللہ تعالی کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جو نیکی کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی کرے وہ اسی پر اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہمیں کافر قوم پر غلبہ عطا فرما یہ سورة البقرہ کی آخری آیتیں ہیں اور ان آیتوں کی احادیث میں بہت سی فضیلت بیان کی گئی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورة البقرہ کی آخری دونوں آیتیں رات میں پڑھ لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوگا ان آیتوں میں اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی کی وہ طاقت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے کوئی پریشان ہی آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا تھا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مسئبت مجھ پر ڈال دی جبکہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ اس تکلیف کو برداشت کر سکے وہ اتنی بڑی مشکل سے دوچار ہو سکے اس بات کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے اسی لئے اس کو وہ تکلیف اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور وہ اپنے قول و فعل کا ذمہ دار ہے یعنی انسان خود اس کا ذمہ دار ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی جناب میں گریہ وزاری اور دعا کرنے کی تعلیم دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے طلب کریں اور ترہ ترہ کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے اس میں سکھائی ہے لہذا اس میں بہت ساری دعائیں ہیں ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں ان دعاؤں کو پڑھیں ان دعاؤں پر عمل کریں یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے تو ناظرین یہ بہت اچھے اچھی دعائیں اس میں بیان کی گئی ہے اس آیت میں تو ان دعاوں کو یاد رکھیں رات میں پڑھتے وقت اس کو پڑھ کر کے سوئیں اور یاد رکھیں ان آیتوں سے ایک بہر اہم بات اور ایک شرعی قائدہ پتا چلتا ہے وہ یہ کہ دین اسلام میں تمام اعمال کی بنیاد نرمی اور آسانی پر ہے مشکل اور تکلیف شریعت میں نہیں ہے آسانی اور الدین یسرون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین آسان ہے تو آسانی پر اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور وہی اپنے بندوں سے چاہتا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے تعلق سے حضرت ابو بکر جہاں مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو وہاں ان کے اندر وہ اکڑ نہیں تھی بلکہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے دوست ہوا کرتے تھے دینی بھائی ہوا کرتے تھے اور ان کا معاملہ ان کا رویہ ویسے ہی ہوا کرتا تھا ہمارے یہاں لوگوں کو تھوڑی بہت پوسٹ مل جاتی ہے تو ان کے اندر اکڑ آ جاتی ہے ان کی کمر میں جو مڑنے والی صفت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب ان کی کمر ایسی کھڑی کھڑی رہ جاتی ہے لہذا ہمارے صلف سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے صحابہ سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے سیدنا سعید بن عامر کہتے ہیں کہ وہ اپنے لشکر کو لے کر کے نکلنے لگے روانہ ہونے لگے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں تھے حضرت ابو بکر نے انہیں رکنے کے لیے کہا حضرت بلال کو تو حضرت بلال نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر اگر آپ نے مجھے اس لیے آزاد کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہو اور اپنی مرضی نہ کرو تو میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں اور اگر آپ نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا تھا تو میں اپنی جان کا مالک ہوں اور میں جو ہے اپنے لیے وہ کام کر سکتا ہوں جو میرے لیے فائدہ مند ہے تو مجھے آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے نہیں روکیں گے اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ رہو مقیم رہو میرے پاس رہو اہاں میں تمہیں جہاد سے روک نہیں رہا ہاں اگر ایسی جدائی جو میرے اور آپ کے درمیان میں ہونے والی ہے یہ میرے لیے بہت بڑی جدائی ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں پھر ہم مل پائیں گے بھی یا نہیں مل پائیں گے بس میں آپ کو اسی لیے روکنا چاہتا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ ازان دے جو آپ اللہ کے نبی کے دمانے میں جو کام کیا کرتے تھے وہی کام اس وقت بھی آپ کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں نہیں روکوں گا اور میں تمہیں اس پر قیام پر مجبور بھی نہیں کروں گا اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو نصیحتیں کی اور کہا نیک عمل کرنا دنیا سے جاتے ہوئے تمہارا رزاد راہ تمہارے ساتھ ہو جب تک تم زندہ رہو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتے رہے اور جب تمہاری وفات ہو تو تمہیں عجر عظیم عطا کریں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی پر جزائے خیر عطا فرمائے آپ میرے محسن ہے بہترین دینی بھائی ہے اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ کی اطاعت حق پر ثابت قدمی اور نیک اعمال کی بجا آوری کے لیے آپ نے جو یہ نصیحت مجھے کی ہے یہ نئی نہیں ہے آپ تو ہمیشہ کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کا معزن نہیں بننا چاہتا پھر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلے گئے لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے لوگوں کے لیے وہ ایک بھائی کی حیثیت رکھتے تھے وہ ایک محسن کی حیثیت رکھتے تھے لہذا مجھے اور آپ کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے انشاءاللہ آگے کے دروس میں اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آئے گا اور آپ کی وفات کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے سیکھنے سمجھنے اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس کلپ کو بنانے میں سعیدہ بیگم کی فیملی نے ان کے صدقائے زاریہ کے لیے پورا تعاون کیا ہے